اللہ کا نام لے کے اب ہم جو ہے نا کروس کرنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ بند نہیں ہونا بس کاری بھائی گاڑی پس گئی ہماری اور بہت بری جگہ پسی ہے یہ دیکھ لیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی آگے آگے ہیں ہم اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا لیکن یہ دیکھیں دیار کے درک بھی ختم ہوگا اور یہاں تو پہاڑ بھی نظر نہیں آرہے یہاں پہ تو صرف بادل ہی بادل نظر آرہے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو چینل پہ کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے آج میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ آج ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن پہ ہم لوگ پہنچنے کے لیے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا دن پورا سفر میں گزرے گا ہم لوگ ٹائم پہ ہیں زیادہ لیٹ نہیں ہوئے چھے بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور ہم بس ریڈی ہے نکلنے کے لیے سب تیار ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب بس ہم نکلتے ہیں چیک آؤٹ کرتے ہیں فٹا فٹ یہاں کا بریکفاسٹ بھی ہم آج نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا سہی ہے تو راستے میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے فٹا فٹ تیاری بکڑتے ہیں اور روڈ پہ چلتے ہیں بیکم کہہ رہی تھی اتنا جلدی صبح یہاں سے کیا کریں گے لیکن ظاہر ہے بھائی جب آپ کو کسی جگہ بھی ٹائم پہ پہنچتا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے اگر ہم یہاں سے تھوڑا سا لیٹ نکلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جاتے اور کچھ بنی ہوتا سہی ہے بیکم ریڈی ہیں آپ چلیں بھائی عبدالکبی ریڈی چلو ریڈی چلو چلیں بھائی ہمیں گاڑی لے کے اوپر جا رہا ہوں اور یہ ساکان ڈلواتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں اللہ ہوگا گاڑی کے حالت اتنے گندی بھی ہے دیکھیں ساری مٹی مٹی ہوئی ہے شاہلے بھائی اب ہم نکل گئے ہیں بسم اللہ الرحیم سفر کا آغاز ہو گیا ہے بالکل اترائی والا راستہ ہونا تو اس کے اوپر لوگر گیر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہے لگا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ بریکس یوز نہیں کرنے پڑتے آپ کو پل سنناٹا ہے بھائی کوئی بھی نہیں ہے اس وقت یہاں پہ دیکھیں سکون ہے ایک تو ٹرافک بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ہم نے جو ہے وہ گلیات کو ایکزٹ کر دیا یہاں سے وہ دیکھیں سامنے منکی بیٹھا ہے وہ رہا آپ دیکھیں منکی دیکھو منکی دیکھو منکی یہ رہا ویلکم ٹو اسلام آباد بشاور موٹر وے ایم ون بھئی پہلا سرویس ایری آگیا جس کا نام ہے حکلا سرویس ایریہ ٹھیک ہے یہ موٹر وے چڑھتے کے ساتھ ہی پہلا آیا ہے صحیح ہے بڑا سرویس ایریہ لگ رہا ہے یہاں سے ہم ذرا اپنا فیول بھی فل کراتے ہیں ہاف ٹینک کے پر ہم لوگ آگئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چھلکا بھلکا کھا بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کیونکہ ناشتہ کچھ بھی نہیں کیا تھا ڈائریکٹ نکل گئے تھے اس کے آدھ ہم لمبی ڈرائیو کچھ فیول کروالی ہے بھائی آپ کچھ کھانے بینے کے لیے لے لیتے ہیں بچے سوئے بھائیں جب اٹھیں گے تو کھا لیں انشاءاللہ سینڈویچس کب کئے ہیں سینڈویچس کب کئے ہیں کل کئے ہیں یہ تو یوکے کی یاد آ گئی دیکھیں رو بکون ہم نے یوکے میں پیا تھا اور رو بکون کا مینگو پیا تھا چلیں بھائی پانی بھی لے لیا کچھ سب سے بھی لے لیا تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہمارا اور یہ اسلامت پشاور موٹروے کا ساتھ رہا لیکن اب ہمیں جس جگہ جانا ہے اس کے لیے ہم یہ سواد اور چکترہ جو لکھاو ہے یہاں سے ہم ایکزٹ کرنے لگے اور سواد موٹر پر پکڑنے لگے ٹھیک ہے بھائی میرے خیال سے جانتک مجھے یاد ہے یہ لاسٹ سرویس ایری آتا ہے ایک بڑا سرویس ایری کتلنگ نام ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ سب کچھ لکھاوا ہے کہ آگے آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں پہ کون کون سے ٹوریس پوائنٹس ہیں صحیح آپ دیکھیں سواد کے آگے سارے ٹوریس پوائنٹس کے بھائی سکائنگ ایریہ ہے چر لپٹ ہے شانگلہ ٹاپ ہے اوشو فوریسٹ ہے ساری چیز ہے یہ دیر کے آگے سارے کٹورا لیک اور جاز بانڈا یہ ساری چیزیں آگئیں ٹھیک ہے یہ جترال کے سارے پوائنٹس آگے اور یہ دیکھ آرکیلوجیکل سائٹس ہیں پھر دیر ٹوریسٹ ایک میپ دیا ہوئے پورا ٹوریسٹ کے آسانی کے لئے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی پیارا سامنے آپ دیکھ لیں سارے پہاڑ ہیں پھر آگے آمنے سامنے یہ پیٹرول پم وغیرہ ہیں بہت زبردست بنائی ہوئے بہت زبردست ہے اب یہاں سے ہم بس فریش وغیرہ ہوگے نماز پڑھنے کی دیکھیں جگہ ابھی کتنی پیاری بنی رہی ہے پھر یہاں سے بس ہم جو ہے وہ تھوڑا سا وغیرہ یوز کر کے پھر نکلتے ہیں اب دیکھیں اب سین یہ ہے کہ 179 کلومیٹرز جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے مطلب اتنا سا ڈسٹنس لیکن گوگل کیا بتا رہا ہے سیون آور حالانکہ یہ راستہ مشکل سے دو گھنٹے میں تیہ ہو سکتا ہے اگر ابھی تک جس موٹر وے کے اوپر میں چل کے آ رہا تھا اگر اس طرح کا روڈ ہوتا تو لیکن یار ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ٹوریسٹ دیسٹینیشنز جو ہیں اس کے اوپر اگر پک کے روڈ بن جائیں جس طرح ہمارے موٹر وے ماشاءاللہ بنے مطبع اتنے زبردست ہیں کہ گاڑی چلانے میں مزا آتا ہے اور اللہ کرے گے یار بس یہ ہو جائے کام کے بندہ ٹوریسٹ پلیسز کے اوپر آسانی سے فیمڈیز کے ساتھ جاتنا سٹارٹ کر دیں چیک رہیے جو سامنے گاڑی جاری ہے بلکہ یہ مالکن ڈیویجن ہے اس میں جتنی بھی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی سب کی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوگا یہ دیکھیں NCP means non-custom paid صحیح ہے نا یہ گاڑیاں non-custom paid ہوتی ہیں ایک گاڑی for example پریس گاڑی ہے کراچی کے اندر مل رہی ہے custom duty payment کے باگ صحیح ہے چالیس لاکھ روپے گی تو یہ گاڑی یہاں پر تقریبا 10-12 لاکھ روپے مل جائے گی یہ سین ہے بھائی وہ گاڑی آگے پڑھ کے دوسری گاڑی یہ بھی ہے یہ NCP ہے یہ سوزوگی ہے یہ بھی NCP ہے سارا کچھ اسی طرح سین ہوتا ہے بھائی مجھے لگا تھا کہ کل کا vlog آپ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے لیکن آج جب میں صبح آرلی مارننگ نکلا آتا تو اس کا vlog یہ بھی آتے سے زیادہ اپلوڈ ہوا ہے مور دن 60% لیکن سٹک ہوگی اور میں اس علاقے کے اندر تقریباً انٹر ہو گیا ہوں جہاں پر سکنلز چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج کا vlog بھی آپ لوگوں کا رہ جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے دو دن کا ڈیلے آنے والا ہے چیک کریں عبدالقبیر اور محمد احمد کے لئے میں فروٹس لینے کے لئے اتراتا ہے یہاں پہ جو خوبانی کا سائز ہے یہ دیکھیں بہت بڑا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کابل سے آتی ہے افغانستان سے آتی تارے ٹیسٹ کرتے ہیں بسک اللہ اللہ بھائی بھائی یہ بھی دے زیادہ کے لوگ یہ اچھی ہے بھائی آج تو گاڑی جلا جلا گیا ہم تھک گئے ہیں بچے بھی تھک گئے ہیں کمراٹ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے وہاں پہ پہنچ جائے کسی طریقے سے ابھی ایک جگہ گاڑی یہاں پہ سٹاپ کر کے میں بیٹ گیا ہوں سیٹ ویٹ لٹا دی صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا vlog ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا بھائی آپ لوگ کیسے دیکھیں گے 76% پہ رکا ہوا ہے اور سگنلز اپنڈ ڈاؤن اپنڈ ڈاؤن آپ کو بتا ہے راستے میں ہوتے رہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ویٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر بھائی اپلوڈ ہو جاتی ویڈیو تو اچھی بات ہے ورنہ تو یہ ہوگا کہ یہ بھی ویڈیو لیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی تو اب یہاں پہ کچھ یہ کھوبانی وغیرہ وائف نے دھولی ہے یہ کھاتے ہیں زرہ سین بھائیوں 58 کلومیٹرز ابھی بھی باقی ہیں ٹھیک ہے اور جیسے جیسے ہم لوگ قریب جاتے جا رہے ہیں تو آثار نظر آ رہے ہیں کہ آگے موسم بڑا وی آئی بھی ہے ٹھیک ہے اور ابھی ابھی تین گھنٹے اور تینتیس منٹ یہ دکھا رہا ہے آج بتاؤں آج ڈرائیو کر کے جو ہے نا میری انرڈی کافی ڈاؤن ہو گئی کیونکہ میں اتمنی دیر سے ڈرائیو کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں صبح سے تقریباً سوہ چھے ساڑھے چھے پہ اسے ڈرائیو کر رہا ہوں راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا ختم ہی نہیں ہو رہا ختم ہی نہیں ہو رہا بھائی اب دیکھیں تھوڑی سے ہمیں اس وجہ سے بھی اصل ہی ہو گئی کہ کچھا راستہ شروع ہو گیا اس کا مطلب کہ ہم تھل بزار سے بہت زیادہ دور نہیں لیکن ابھی بھی بہت دور ہے باون کلومیٹر ہے لیکن دیکھیں کافی ٹائم پہلے سے میں یہاں پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ایک مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ تھل بزار سے پہلے کا پچاس کلومیٹر کا راستہ کچھا ہے یہ کیوں نہیں بنتا سوال یہ کیوں بھائی کیوں نہیں بنتا جب اتنا راستہ بن گیا تو یار پچاس کلومیٹر کا راستہ ہی بنوا دو خدا کے لیے آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو جائیے کیا کہہ رہی ہو راستہ کیسا لگ رہا ہے کشمیر والا مکہ آ رہا ہے ہاں یار واقعی جب کشمیر میں آپ کے ایران کے پاس پہنچتے ہیں بلکل ایسے ہی لوگ بلکل ایسے ہی لوگ یہ چیک کرو بلکل ایسے ہی ریزورٹ کیسا بنایا ہے ہے نا پانی کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے آپ لوگ بتائیں کیسا لگ رہا ہے اپنوں کو دیکھنے میں اچھا گھا سا بڑا گارڈن ہے چلیں چلیں ہاں چلیں ہرے تمہاری سوچ میں تو میں کان لے کے جا رہا ہوں آہا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہے تو صحیح پیارا نہیں اچھا بنایا ہے بہت بہترین میں اور آس پاس دیکھیں لوکیشن پہاڑوں کے نیچے بلکل اور ساتھ میں پانی بہتری دیکھو پیگم مجھے اس طرح کے جو ہے یہ رومز وگرہ میں رہنا پسند نہیں مجھے پسند ہے کیا کیمپ لگا بہت ٹھیک ہے کیمپ ہو اس کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا نیچر سے قریب اور دنیاوی آسائشوں سے تھوڑا سا دور کوئی بیچ کی جگہ اس کا بھی اپنا ہی مصہ ہے آگے بائک والے جو جا رہے ہیں ان کے پاس بھی کیمپ ہیں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے یہ بھی جو ہے وہ اپنا کیمپ پیمپ لگائیں گے اور یہ بھی کیمپنگ کریں گے یہاں پہ کوئی بہت ہی بری والی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی بھی اور ابھی بھی گاڑی کے سامنے سے ایک پتھر جو ہے نا ابھی آکے لینڈ سلائیڈنگ کا جو ہے نا گرا ہے اللہ بھاگ نے بچا لیا گاڑی کے اوپر نہیں آیا یہ دیکھیں ساری لینڈ سلائیڈنگ ہوئی بھی ہے انہوں نے راستہ کلیر کیا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت بری ہوئی ہے پچھلے دنوں لگتا ہے بھائی سامنے جیک کریں میں چل رہا ہے ان کا وہ دیکھیں پورا سرکل بنایا ہے سامنے پچھ بھی بنائی بھی ہے اور میں چل رہا بھائی فل محول بنایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بنایا ہے ان لوگوں نے دیکھیں سیٹ اپ بھائی اتنے کھٹے اتنے کھٹے اتنا خراب راستہ ہے کہ جسم کے اندر کا سارا نظام درم برم ہو گیا سارے پرزے ہمارے جانا ہل گیا ہل کے واپس جگہ پہ بھی آ دیں لیکن تھل بزار آنے کا نام نہیں لے رہا یہ ہے بھائی گاؤں کا منظر یہاں پہ ٹھیک ہے ہر گھر کے بعد جو ان کی اپنی زمین ہے اس کے اندر دیکھیں انہوں نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ لگائے بھائے کھیتی باری کیوئی ہے دیکھیں بھائی سے لگ رہا ہے کتنا پیارا کا ہوئی کافی صارے کے ہمارے گھر آپہ کیا یہ جopers نے جو ہے یہ بھائی آپ کو یہ تاکڑیا گھر سارے لوگا جو ہے اکھرات جو ہے بھائی مل رہا ہوتا ہے یہ پانچ سو گرام کا پاکٹul ہے کتنے کا 300 رپے گا چلو بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان here кому مل رہا ہوتا ہے لیکن اکھرات جو چساری رسل راست ہے یہ دیکھیں انجیر کی جو ہے بھائی بھائی رسل بھائی جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں نا موسم بھی پیارا ہوتا جا رہا اور گرینری بھی بڑھتی جا رہی ہے خوبصورتی چیک کریں آپ اور ابھی تو ہم اس جگہ پہ پہنچے بھی نہیں ہیں یہ چیک کریں آہا بھائی محنت وصول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک پوائنٹ کے بعد لوگ جا کے جیپ کرواتے ہیں ٹھیک ہے فور بھائی فور میں جاتے ہیں لیکن ہم اپنی گاڑی میں جانے والے ہیں یہ ایک بہت سمجھنے کے ایک مشکل ٹاسک ہوگا دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں فائنلی بہت محنت مشاکتوں کی ڈرائیو کے بعد جانا تھل بزار پہنچ گئے اب کیوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چولا لیا تھا اور جو ہمارا کیمپنگ کا سٹوو ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ کھانا بھی بنایا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ چیزیں کچھ پرپریشن یہاں پر کرتے ہیں چکن لے لیتے ہیں اور باقی دھنیا مرچیں ادرک لیسن وغیرہ یہ ساری چیزیں لیتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ دیکھ لیں مرگی یہاں سے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے سبزیں بھی یہاں سے مل جائیں گے اسلام علیکم کیسے بھائی خیرے سے ہیں یار ایک کلو مرگی ہی چھوڑی ہے بھائی یہاں سارا سامان مرگی بھی لے لی ہم نے اور باقی یہ ٹیمارٹر مرچیں ادرک لیسن دھنیا دھنیا بھول گیا دھنیا بھول گیا سامان لینے کے بعد ہم آگے کے لیے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کافی ساہے لوگوں نے گاڑی کو دیکھتے ہی ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ بھائی جان یہ گاڑی کمرات نہیں جائے اب یہ تھوڑا سا ٹویانا ٹینشن بھی ہو گئی ہے بھیکم ڈسکلیمر دیتی ہے لوگوں نے یہاں پہ لیکن اللہ مالک ہے انشاءاللہ ہم اٹیمٹ ضرور کریں گے میں یہ خواہش ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سفر سٹارٹ کرتے وقت بتایا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ گاڑی کھڑی بھی ہو ساتھ میں ہمارا کیمپ ہو اور ہم وہی پہ مطلب جائے نا اس طرح ٹائم گزارے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہ تھل کی مارکٹ ہے بھائی دیکھ لیں صحیح ہے یہ سارا پانی جا رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے بھائی راستہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں اور جتنی گاڑی ہل رہی ہے کہ کتنا پترناک پتھریلا راستہ ہے کمراڈ کا اور اس میں ہم جائے نا مولتان کا حلوہ کھا رہے ہیں یہ رہا اکروٹ والا حلوہ کیا بات ہے اور اب اصل جو ہے نا ابھی تک تو سمجھ جائے کچھ پتھر سٹارٹ نہیں ہوئے تھے اب اصل یہ دیں گے اب یہ دیکھیں حلوہ ہو یا اللہ لگی گاڑی اب دیکھیں سامنے سامنے کا بیو دکھائی گا یہ دیکھیں اب اصل سینری سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی تک تو سمجھ جائے کچھ سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا لیکن اب جو ہے نا سامنے سٹارٹ ہونے آگی ہے سینری بھائی دیکھ لیں وادی کمراڈ کے حسین نظارے شروع ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ بہت ہی کوئی زبردست قسم کی آف روڈنگ ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں صحیح ہے نا یہاں پہ بہت خطرناک جو ہے نا پتھریلا راستہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے جس پہ میں بار بار جانا چاہوں نا تو وہ ہے کمراڈ چیک کر لیں آپ لوگ اور میں غلط نہیں کر رہا بالکل بھی یہ اس کی اگزیمبل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر ہاں بیگم بتاؤ ابھی تک جو تم نے نظارے دیکھے اس کے اوپر کیا کہو گی آج پورے دن کا جو ہم نے ٹاف ٹائم دیکھا ہے ڈرائیونگ کا اب دیکھ کے کیا کہو گی ماشاءاللہ کمراڈ سب سے خوبصورت ہے ابھی تک نا ہے نا بھائی آگے یہ راستہ بہت ٹاف ہے میں تو اس گاڑی کو دیکھ کے جو ہیں نا اب ڈر رہا ہوں کہ آگے کیا کروں کیونکہ اس نے تو بندے بھی اتار دی ہیں اور ہم تو فیملی کے ساتھ اتار بھی نہیں سکتے ہیں اللہ مالک اللہ کا نام لے کے بڑھتے ہیں آگے ذرا اللہ اکبر یو اللہ سین یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب اگر میں گاڑی کو یہاں سے آگے لے کے جاتا بھی ہوں تو یہاں پر جو ہے نا کافی گہرا کھڑا ہے آپ سمجھ جائیں جس میں پانی بھرا گا ہے اب یہاں سے گاڑی جو ہے نا وہ تھرور نہیں ہو سکے گی یہ دیکھیں صحیح نا کیونکہ یہاں پر جتنی بھی جیپ آگے رہا ہے نا ان کے بھی آدھے سے زیادہ ٹائر جو ہے نا پانی کے اندر جا رہے ہیں اور اصل جو ہوتل ہوتل ہیں نا وہ آگے ہیں سارے اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں یا گاڑی ہم یہاں پار کر کے جائیں یا کیا کریں سمجھ نہیں آرہا اب یہ تھوڑا سا سوچنا ڈیسیشن لینا مشکل ہو گیا ہے وہ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں پانی اچھا کھاسا ہے آدھے سے اوپر جو ہے نا ٹائر اس کا چلا گیا اندر بھائی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا عبدالکبیر نے پورے راستے میں رٹ لگائی بھی سینڈوچ کھانا ہے سینڈوچ کھانا ہے اب مجھے یہاں پہ کسی کی ٹیبل پہ دبل لٹی نظر آئیے بیڈ نظر آئیے صحیح ویسے یہاں پہ تھل بزار میں کئی بھی بیڈ نہیں ملتی کیونکہ اتنی دور سے فریش آئی نہیں سکتی تو میں دارہ ان سے بورو کرتا ہوں اگر دو سلائس مل جاتے ہیں چکن سپرد ہمائے پاس ہے ہم عبدالکبیر کو سینڈوچ بنا کے دیتے ہیں میں نے کہا کہ دو پیس کیا پوری بیڈ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں دو اب میں عبدالکبیر کو سینڈوچ بنا کے دے دوں اس کے لئے ان کو واپس دے رہتا ہوں چیزیں ساری عبدالکبیر ہیپی ہیپی اللہ کا نام لے گا اب ہم جائے نا کروس کرنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاکستانی کا معاملہ کریں اور ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے بندی ہونا بس گاڑی بندی ہونا بندی ہونا بندی ہونا نکل گئے بھائی الحمدللہ نکل گئے گاڑی پیس گئی ہماری اور بہت بری جگہ پیسی ہے سب آرے حل کروانے کے لئے کیونکہ گاڑی بہت بری طریقے سے پھنچ گئی یہ نکل جائے بڑی بات ہے بھائی گاڑی جو ہے نا انہوں نے نکلوا تو دی لیکن دوبارہ انہوں نے کلیر کروا کے آگے پار بھی کروا دیا لیکن اب ٹینشن ہی ہو رہی ہے صرف کہ کل تو یہ لوگ نہیں ہوں کے ساتھ کل ہم اس کو کیسے پار کریں گے دوبارہ بہت ڈیفکلتہ گاڑی لگی ہے میچے زور سے دیکھیں ہم آگے جا رہے ہیں مزید ان کے ساتھ ہی اللہ خیر کرے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم آگے کون سا ہوتل ہے کیا ہونا ہے کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا بھی بس ابھی ہم چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی آگے آگے ہیں اب اندھیرے کی وجہ سے پتا نہیں چللا لیکن یہ دیکھیں دیار کے درک بھی ختم ہوگا اور یہاں تو پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے یہاں پہ تو صرف بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاہر آگے آپ شاہر 110% آگے نہیں ہے وہ پیچھے اب واپسی ہم پیچھے موڑکے بھی نہیں جا سکتے ہم آج ساتھ کوئی ہے نہیں اور گاڑی پس گئی تو مسئلہ ہوگا سمجھ نہیں آرہ کیا کریں یہ بہت زیادہ آگے آگے سارے ہوتل ہوتل سب پیچھے رہے ہیں مشکل سے جائنا ایک ہوتل ملا ہے ہم کو ٹھیک ہے تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے مناثر جی ہوتل سے پوچھ کے آ رہا ہوں ہوتل کا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں بھائی کیا سین ہے ہائی ہائی ہمارا آلو کی بھجیا اور کھانا آگیا ٹھیک ہے اب سلسلہ ہمارے ساتھ جو آج ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلے تو آپ لوگ یہ بتا دوں کہ اصل کمراٹ جگہ ہے نا وہ تو ابھی سمجھنے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ نے دیکھنی تو آپ لوگ کل صبح دیکھیں گے نیکس ویڈیو کے اندر آج ہم بڑی ڈیفیکلڈ سیچویشن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے ٹاف ڈرائیو آج تھی کیونکہ میپا فور بائ فور گاڑی نہیں ہے اس گاڑی کے اندر کافی ڈیفیکلٹی ہو گئی تھی مجھے یہ ڈرتا جتنی دیر گاڑی پانی کے اندر فسی بھی تھی نا سیلنسر میں سے گھڑ 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 آواز آ رہی تھی اگر اندر پانی جاتا ہے کچھ بھی ہوتا مطلب تو ہماری لئے پردشانی ہو جاتی کیونکہ یہاں پہ کوئی وینج سرویس اور اس طرح کی چیزیں تو ہے نہیں کہ ہم گاڑی کو اپنی جو ہے وہ ٹوکر واقع آ کے بجوا دیں بہت ڈیفیکلٹی ہو جاتی ان لوگوں نے ہیلپ کی گاڑی نکلوا دی ہم آگے تو بڑھ گئے لیکن کل واپس کیسے جائیں گے یہ سوچاؤں یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا یہ ہوتل میں رکنا ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا یہ ساڑھے چارہ ہزار میں ہم کو روم ملا ہے نارمل ہوتل ہے اٹیش باتروم ہے اسی لئے ہم لوگ رک گئے فیملی کی حالت خراب ہو گئی ٹھیک ہے نا زائر سی بات ہے تھکن اتنی تھی اب کل کی پلاننگ یہ ایکچولی ہم آپ کو کمرات دکھانے کے لیے صحیح ہے کمرات میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں لیکن ابھی یہ زبان درون شوٹ بگر آپ کو کچھ رسک کے ساتھ انکلوٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ بہت خوبصورے جگہ ہے اب سامنے کی سائٹ میں مجھے دو تین ہوتل نظر آئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کل ہم اس طرف جائیں یا کل ہم اپنی کیمپنگ کریں جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ہیں ہم لوگ دیکھیں گے دعا کیجئے گا خیروفیت کے ساتھ گاڑی واپس نکل جائے کیونکہ بڑے بڑے پتھر تھے پانی کے اندر اور جو ہے نا بہت بیڈلی سٹک ہو گئی تھی گاڑی تو خیر اب ہم کھانا کھا رہے ہیں صحیحے کل کی ویڈیو کے اندر اصل سین سٹارٹ ہوگا آج تو سمجھیں کہ سٹرگلنگ فیز میں تھے ہم لوگ کہ کس طریقے سے ہمیں پہنچنا ہے الحمدللہ پہنچ گئے اب کل کے دن میں اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور واپس نکل لیں خیر و آفیت کے ساتھ اس کے لئے دعا کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سٹے ٹیون اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا بھائی السلام علی